جب ہم ٹی وی شوز دیکھتے ہیں اس میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی تو سارا ٹائم یہ کہا رہے ہیں یعنی فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں اور نیتوں بھی شک بھی مطلب اس میں جیسے بہت بڑی انچی بات کی رہنے کہ نیت پہ شک کرنا نا کچھ جو گمان ہے نا کہ یہ بندے نے ایسے اس وجہ سے کیا یہ گناہ میں آ رہا ہے ایون اسامہ بن زید جو کہ اللہ کے نبی کے بڑے قریبی صحابیوں اور بڑے لادلے ہیں حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہو گئی تو اس میں اسامہ بن زید بلکل خاموش ہوگی بیٹھ گئے تو حضرت علی نے محسن حسین کو بھیجا جا کے پتہ کر گیا اسامہ کئی در ہے تو انہیں کہا کہ اسامہ واریو لفٹ اس واریو فرسکن اس میں نے کہا علی اگر آپ شیر کے موہ بھی گودھیں نا میں آپ کے ساتھ گودھوں گا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا لیکن ایلوٹ پارٹسپیٹ ان دیس کسی پارٹی کے ساتھ بھی کیوں کیونکہ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا حاصل میں لائف میں اور وہ کیا تھا کہ جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں یہ قتال کر رہے تھے تو ایک شخص تھا جو نیچے گرہ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پتہ چلا تو اللہ کی اتنے غصے میں آئے آپ کا چیرہ سرخ ہو گیا تھا کہ تم نے اس کا دل چیڑ کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ تم نے جان لیا تھا کہ اس نے اللہ علیہ در سے پڑھا ہے یا ایمان پڑھا ہے اور اس کے اپنے زیادہ کہتے ہیں کہ کاش میں اسے پہلے مسلمان میں ہوا ہوتا اور میں اس دن مسلمان ہوتا کہ میرا گناہ بچ جا رہا ہے یعنی لوگوں کے دلوں کی بات جاننا یا ان کو گمان کرنا یہ بہت بڑا چیز ہے جو ایون دیکھیں میں اور آپ یہ جنگ میں ہونا ایک بندہ جو گر گیا اور پڑھتا ہے اللہ علیہ اللہ ہمیں مطلب نائن پی پرسن ہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس لی پڑھا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں تو ہم نے نیتوں کو تمہار نہیں چاہتے ہیں یہ ایکچول جیجنگ جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہی ہے جی بیسے تو مطلب نیت کے بارے میں یہ کہا جاتی ہے کہ آپ کو کسی بندے کی نیت نہیں پتا تو یہ آپ جب آپ ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو that's actually what is called judging یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپیرنٹلی ایک ایک ایکشن دیکھ رہے ہیں اس کو تو آپ ظاہری وہی کہیں گے نا جو کہ وہ آپ کو لگ رہا ہے بچہ اب اس میں اس میں میں کہنا چاہتا تھا کہ جو ہمارا ابھی جو سٹیٹ بن چکی ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ لوگ یہ جو جیجنگ ہو رہی ہے یہ actually backbiting کے ایک جمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک بندے کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اکثر لوگ ہو سکتے ہیں کہ نہیں جی میں تو backbiting نہیں کر رہا میں تو کھلن کھلنہ ٹی وی پہ بول رہا ہوں وہ بندہ سن سکتا ہے میری بات بات یہ ہے even that's also worse because آپ کسی کو insult کر رہے ہیں یا مسلمان کو insult کرنا ٹھیک ہے دیکھو اگر آپ باقی میں کسی کے ساتھ خیر خواہ ہونا تو اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو آپ کو right person سے بات کرنی چاہیے میں اور آپ بیٹھ کے کسی کو بھی criticize کرتے ہیں I think ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھی ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور اگر اس سے کسی کی اگر اس بندے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کا پھر method رہا different ہوگا right اچھا اسی کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ because اب یہ چیزیں تفسرے کی اوپر پروگرام ہو رہے ہیں اچھا تفسرے پروگرام کی اوپر بھی تفسرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور لوگ اس discussion میں پڑھ رہے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ آپ کیا اس کو change کر سکتے ہیں کیا can you change this situation that you're in right now اگر آپ change نہیں کر سکتے جیسے میں نے سٹیون کوی کی مثال دی اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ circle of influence ہے اور وہ ہے جو کہ آپ کے circle of influence نہیں کہ circle of influence سے باہر کوئی چیز ہے عام بندہ عام بندہ کیا خاص بندہ بھی موسم کو control نہیں کر سکتا اسی طرح سے آپ یا میں دوسروں کے reactions کو control نہیں کر سکتے دوسروں کے actions کو بھی control نہیں کر سکتے اسی طرح سے حکومت کے level پہ کیا ہو رہا ہے میں اور آپ ایک عام بندہ تو نہیں control کر سکتا ہاں جو ان کے قریب ہیں ان کو چاہیے ان کو advise کریں جو financial experts ہیں ان کو چاہیے ان کو advise کریں کہ بھئی دیکھو اللہ کا نام لو یار price کہاں جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے آپ ذرا دیکھیں اس میں حکمت کیا ہے what are you trying to do so وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا بات ہو سکتی ہے ہمارے end پہ اب ایک چیز آتی ہے تو ہمیں بس سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ dealی کرنا پڑتا ہے کہ اب کیا کریں تو کوئی بھی مصیبت اگر ہمارے پر آتی ہے تو اس کے آنے کی دو ہی وجوات ہو سکتی ہیں یا تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آیا ہو ہے ٹھیک ہے اگر کوئی مصیبت آئی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ایسی تیسری تو کوئی چیز نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی وہ تمہارے اپنے آمال کے ویسے تو سب سے پہلے انسان کو ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا گربان جھانکے اور دیکھیں کیا مجھ سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کونسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی حکمران ایسا ہے جو ظالم ہے یا کوئی ایسا ہے جو فاتفاسق ہے یا کوئی ایسا ہے جو قتل کرنے والا تباہ کرنے والا کوئی آنکہ فراون مسلط ہو گیا ہے یا for example اگر اس لیول پر دیکھیں تو کمہنگائی ہو گیا کچھ بھی ہے جو بھی چیزیں سب سے پہلے آپ انٹرنلائز کرتے ہیں اور مارٹن لوتھر کنگ جو بڑا ایک ریولوشنری جنہ انسان تھا اس کی بھی سٹرٹیجی یہی تھی وہ بھی کہتا تھا کہ وہ بھی کہتا تھا the first thing that you should do when anything wrong happens to you in society is to look inside yourself and look inside your communities کہ تم لوگ کیا غلط کر رہے ہو اگر غلطی نظر آگئی ہے اس کو rectify کرو اس کے بعد کیا کرو نیکس ٹیپ وہ کہتا تھا کہ اس کے بعد جو پرپیٹریٹر ہے جو اپریسر ہے اس کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ غلط کر رہا ہے اگر وہ بات سن لیتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں سنتا تو پھر اس کے بعد آپ جو بھی پروٹیسٹ ہے یا فورس ہے یہ وہ استعمال کرتے ہیں یہ مارٹن لوتھر کنگ کی فلوسفی ہے سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے یقیناً ہر چیز یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی آزمائش کے لیے اور پہلے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائے گا جب بھی میں ایک ایکٹیوٹی کراتا ہوں تو ان لوگوں کو جب بھی تبلک جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ میں کہتا ہوں کہ یار do you think کہ امت کے حالات خراب ہیں بلکل خراب ہیں امت ڈاؤن فال کا زلت کا شکار ہے بلکل جی ہے اچھا write ten reasons جو آپ سمجھتے ہیں ten biggest reasons جیسی ویسے امت آج ڈاؤن فال کا شکار ہے اور جب وہ لکھتے ہیں تو دس میں سے ایک بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ امت جو زوال کا شکار ہے وہ میرے جیسے بندوں کی صحیح nobody says that علماء ٹھیک نہیں ہے حکمران کرپٹ ہیں unemployment ہے ظلم ازادی ہے بجلی کا بہران ہے یہ فلان ٹھیک سب چیزیں لگتے ہیں لیکن ایک دفعہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ میرے جیسے لوگ ہیں یعنی owning the responsibility صحابہ نے صحابہ تو یعنی سبحان اللہ نیک لوگ تھے اللہ کی نبی کے صحابہ تھے بدر میں فتح ہوئی ملائکہ آئے they were used to اللہ تعالی کی مجد احد میں جب نقصان ہوا جان کا والمار کا صحابہ پریشان ہو گیا کہا کہ تم نے کہا یہ کیا ہے اللہ تعالی کیتے ہیں جان لو یہ تمہارے اپنے اندر کا نتیجہ ہے it is because of your own hands حالانکہ صحابہ نے کوئی جان پوچھتی اللہ کی نبی کینا فرما یہ نہیں کی تھی تو تو ایک استحادی غلطی تھی جو صحابہ وہاں سے ودر کے آگئے اس غلطی کو بھی یعنی کتنی نقصان کا سامن ہے ہم تو دون رات صبح و شام اللہ اور خیرن ربی کی خلاف عرضی کہے رہے ہیں اور قرآن میں آتا ہے کہ زمین میں فساد ظاہر ہوگا صرف زمین میں سیز میں بھی سمندھ میں بھی کس وصیل سے بیمارکہ سبت آئیتی ناس یہ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے سو بات یہ ہے کہ ہم پولٹیشنز ہو رگڑیں گے ہم کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہر بندہ جو اینکر ہے وہ ہے وہ اپنی ساتھ سے زمکائے گا کوئی بھی ایشو ہو جائے چاہے ریپ کیس ہو جائے چاہے کوئی بھی ایشو ہو جائے وہ اپنی باعثنس اتنی زیادہ ہے کہ میری پارٹی کو فائدہ کیا ہے میری ذات کو فائدہ کیا ہے دوسرے بلیم کرنے بھی گزار دے گا اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کیوں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہماری ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کرٹیکلی دیکھنا ہے اور اپنے اوپر وہ چیز کبھی اپلائی نہ کرنی کہ میرا کیا فالٹ رییکشن دینا ہے رییکشن دینا اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ویس سے اگر بگر پرسپیکٹیب میں بات کروں تو وہاں پہ کٹ تھروٹ کمپیٹیشن کی وجہ سے ویشیس کرٹیک ہوتی سی این این فاکس آپ یہ دیکھیں ہلری کلینٹن اور یہ جو ٹرمپ کا آپس میں ٹاکرا ہوا تھا وہ کیا تھا بتمیزیوں کی حدیں پہر ہوئی اس میں پرسنل اٹیکس ہوئے اس میں کیا نہیں ہوا ٹرمپ کے سپورٹرز ہم نے اپنے میڈیا کو کھلی ازادی دینی فریڈم آف سپیچ کی سوشل میڈیا پہ کھلی ازادی جو مرضی جو بولے آن دی ایدر ہینڈ ریلیجن ہماری پرائیوریٹی نہیں ہے ہم سننا ہی نہیں پسند کرتے جب ہم کہنا کہ یار مذہب میں یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ مولویانیاں بات ہیں یہ اپنے پاس جائے ان چیزوں کا مذہب سے کیا تعلق ہے یہ سوچ ہے ہمارے ایڈوکیٹڈ کلاس کی کہ بھئی اس کو تم اپنے پاس رکھو اللہ اللہ کرو ہمیں بات کرنے دو حالانکہ ساری بتمیزیوں کی جڑ جو ہے مذہب سے دوری ہم وہ سوشل رولز ہی نہیں فورو کر رہے ہیں جو سورہ حجرات میں جیسے آپ نے کہا کہ بھئی حسن ازان رکھو پیشنس اور یہ ساری چیزیں پورے قرآن